عوض باللہ النشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے سجدہ شکر سجدہ شکر ایک ایسی ٹیمت ایک ایسا خزانہ ہے کہ ابھی جو اس ویڈیو میں جو اس بیان میں بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ بیان پورا سننے آپ تو کوئی مسلمان اس سجدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے فائدے اس کے کرشمیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو اس سجدے کو چھوڑ دے سجدہ شکر ایک خزانے کی درہا ہے دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی یہ انفرمیشن کسی ہیرے جوارہ سے کم نہیں ہوگی کہ سجدہ شکر کی اہمیت کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے فائدے کو نہیں جانتے اور ایک عظیم نعمت سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم خود کو خدا کا حلام سمجھتے ہوئے اللہ کی حضور ایک سجدہ شکر کرتے ہیں جس پر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس ایک سجدہ کرنا ہے اور تین دفعہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہنا ہے تو اللہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کا ہجاب پردہ اٹھا دیتا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کی طرف وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے اور میرے احکام پر عمل کر رہا ہے اور میری جانب شکر کا سجدہ کر رہا ہے جو میں نے اس کو عطا کیا ہے یا جو اس کو بنے نتا نہیں بھی کیا تب بھی یہ میرے شکر دا کر رہا ہے میرے فرشتوں اسے کیا ملنا چاہیے تو فرشتہ فرماتا ہے یا ربنا اسے اپنا رحمتہ کر پھر اللہ فرماتا ہے اور کیا ملنا چاہیے پھر فرشتہ کہتا ہے یا ربنا اسے جنت سے نواز دے پھر اللہ کہتا ہے اور کیا دوں پھر فرشتہ کہتا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دیں پھر اللہ کہتا ہے اب کیا دیں پھر فرشتہ کہتا ہے اسے وہ سب عطا کر دیں جو اس کے حق میں بہتر ہے پھر اللہ کہتا ہے اور فرشتہ جواب دیتا ہے پھر اللہ کچھ پوچھتا ہے پھر دوبارہ فرشتہ جواب دیتا ہے اور اس طرح اللہ اللہ کے بار بار پوچھنے سے فرشتہ بار بار جواب دیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ یا قدہ تو نے اسے سب کچھ تو عطا کر دیا ہے جنت دے دی گھر دے دیا پریشانیہ حتم کر دی حق میں بہتری فرما دی اب ایسا کیا بچا ہے اب اس سے تو اور کیا دے گا اب ابھی علم نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح بندہ شکر ادا کر رہا ہے میرا میں اسی طرح اس کا ادا کروں گا شکر میں اس کو اپنی رضا دوں گا اپنا رحم دوں گا اپنا کرم دوں گا تو دوستو ہمیں کیا تطلیف ہے کہ ہم خدا بارگاہ میں ایک سجدہ ادا نہیں کر سکتے جب اس کے اتنے فائزے جب ایک سجدہ کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا مل رہی ہے اس کا رحم مل رہا ہے ہماری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں ہمارے حق میں بہتری کی جاری ہے تو ہم سجدہ کیوں ادا نہیں کر سکتے آپ دن میں نمازوں کے لئے پانچ دفعہ سے وضو کرتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد صرف ایک سجدہ صرف ایک سجدہ شکر اللہ کا ادا کرنے کے لئے کر دیں تو کیا یہ غلط ہے کیا یہ برا ہے اگر ایک سجدہ کرنے سے ہمارے جسم میں کوئی خرابی نہیں آرہی تو ہم سجدہ کیوں ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ایک سجدہ ادا کرنا ہے اللہ پر شکر ادا کرنے کے لئے جس کے بدلے میں ہمیں بے شمار نیکیاں مل رہی ہیں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں تو اس انفارمیشن کو کسی کے لئے اور اپنی لئے بھی باعث رحمت بنا لیں اس کو آگے سین کریں اس چانس کو بالکل مس نہ کریں کیونکہ جو آگے سجدہ کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا اور ہر اس بندے کو ملے گا جو اللہ پر شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ ادا کر رہا ہے جب جب آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ اللہ نے کہا ہے اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہجاب اٹھا دیں گے پرشتہ اور آپ کے درمیان کا اور سوچیں جب اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے آپ کو کہ آپ کا ہجاب اٹھا آئے تو پھر سجدہ کی امیت کیا ہوگی اس چانس کو بالکل مس نہ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھیں آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ سجدہ کریں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا جائیں بہت شکریہ